انیس سو بانوے میں پہلی بار کسی ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا ہوا تھا پاکستان بعد میں ورلڈ کیمپین بنا تھا لیکن یاد رہے کہ اس ٹورنمنٹ میں پاکستان کو بھارت کیا تو شکرد ہوئی تھی وہ دن ہے اور آج کا دن ورلڈ کپ چاہے ون ڈے کا ہو یا ٹی ٹونٹی کا روایتی حریف کے خلاف پاکستان کے نصیب میں ہار ہی ہار رہی یہ وہ ریکارڈ ہے جو بھارت کے شائقین بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے تھے باوجود اس کے کہ بینر اقوامی کرکٹ میں بھارت کی خلاف مجموعی فتوحات میں پاکستان آج بھی کہیں آگے ہے لیکن پھر سورج تلوہ چوبیس اکتوبر دو ہزار اکیس کے دن کا یہ دن ناممکنات کے ممکن ہو جانے کا دن تھا گویا پاکستان نے جس چیز کو ہاتھ لگایا سونا بن گئی توس جیتا بھارت کو اتدائی میں پچھلے کرنوں پر دھکیلا حریف کی بلے بازی کی کمر توڑ دی بالنگ کے بخیے بھی ادھر دیے اور بغیر کسی نقصان کے ٹیم انڈیا کا دیا گیا حدف حاصل کر لیا جی ہاں پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو آدار اکیس میں بھارت کے خلاف اپنا پہلا مقابلہ ہی پوری دس فکٹوں سے جیتا پاکستان بھارت کے خلاف تو درکنار کبھی کسی ٹیم کے خلاف دس فکٹوں سے کوئی ٹی ٹوینٹی نہیں جیتا تھا لیکن بھارت بھی خود دس فکٹوں سے کبھی نہیں ہارا تھا یہ حیران کن ریکارڈ بھی اسی دن کے لیے لکھا تھا ہر بار کی طرح بھارت نے اس مرتبہ بھی ایک اشتہار بنایا تھا اور یقین جانے وہ بھی حرف پا حرف درست ثابت ہوا یہ بدنامے زمانہ موقع موقع والے اشتہار کا ہی تسلسل تھا جس میں پاکستانی شائق کا کردار ادا کرنے والا دکار کہتا ہے اس بار بابا رزوان دبائی میں ایسے چھکے ماریں گے کہ دلی میں شیشے ٹوٹیں گے اور یہ بھی کہ اس مرتبہ بابر اور شہین کو مت بھول جانا اس اشتہار کے این مطابق پاکستان کے یہی کھلاری آ گئے تھے چھا گئے شائن آفریزی نے ابتدائی اورز میں ہی بھارتی اوپنرز کو ٹھکانے لگا دیا ان کی روئیت شرما اور کیل راہول کو پھینکی گئی گیندے ایک عرصے تک ویسے ہی زینوں میں تازہ رہیں گی جیسے محمد عامر کا چیمپینز ٹروفی 2017 کے فائدل میں بھارت کے خلاف اس پیل تھا شائن آفریزی نے پاکستان کو امید دی حوصلہ دیا اور ٹیم کی باڈی لینگویج ہی بدل دی ویسے دبائی کا خوبصورت میدان بھی پاکستان کیلئے خوش نصیب ہے پاکستان اس میدان پر مسلسل ساتھ فتوہت حاصل کر چکا ہے بھارت سے قبل پاکستان یا ہونے والے اپنے آخری تمام چھے ٹی ٹوینٹی مقابلے دو ویسٹ انڈیز دو آسٹریلیا دو نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان نے ہی جیتے اور یہی تسلسل ہمیں بھارت کے مقابلے میں بھی نظر آیا وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اپنی چھت اپنا گھر ہر عورت کا خواب ہوتا ہے اور مجھے میرے خوابوں کی تعبیر دی ہے گوہر ویلاز نے بے اترین پر فضا اور پر سکون محول میں تمام تر مارڈن سہولیات سے آرستا گلچنے میں مار اور ڈریم ورلڈ سے متصل گوہر ویلاز ایک سو بیس اور ایک سو ساٹھ گز کے رہائشی اور کمرشل پارٹس پر مشتمل ایک باوقار اور بےمثال ہاؤزنگ اس کی گوہر ویلاز جہاں خوبصورت انٹرنس گیٹ سے داخل ہوتے ہی آپ ایک سہر انگیز دنیا میں پہنچ جائیں گے جدد طرح اس ڈاؤن پلیننگ کا مثالی نمونہ پر سکون پر فضا اور کشادہ محول میں تحفظ کے بیش قیمت احساس کے ساتھ اید حاضر کا لائف سٹائل آؤ بنائیں خوابوں کا دل موسیقی